موسیقی بددودین نے عجب کو دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف کھچ گیا دکان سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور سلام کر کے کہنے لگا کی میری دکان پر تشریف لائیے اور کچھ نوش کیجئے عجب کے عطالیخ نے انکار کیا اور کہا کی یہ ایک بڑے آدمی کا لڑکا ہے میں اس کو بازار میں کھانے کی اجازت نہیں دے سکتا حلوائی بددودین نے بہت اسرار کیا تو عجب کہنے لگا کی میں ضرور اس کی دعوت قابول کروں گا وہاں کچھ ہی کیوں نہ ہو عطالیخ نے بھی منظور کر لیا اور دونوں بددودین حسن کی دکان پر گئے بددودین نے بہت اعزاد سے ان کو بٹھایا اور بہترین قلفی بنا کر پیش کی عجب اور اس کے استاد نے کھا کر بہت تعریف کی بددودین کہنے لگا کہ اس قسم کی قلفی میرے والد کے سیوار کوئی نہیں بناتا اس کے بعد استاد اور عجب چلنے لگے تو بددودین نے بائصرار درخواست کی کل دوبارہ تشریف لائیے گا استاد اور شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنی جائے قیام پر واپس آ گئے تین دن ان لوگوں کا قیام رہا لیکن پھر دوبارہ بازار جانے کا اتفاق نہ ہوا اور جو آدمی بددودین کی دلاش میں بھیجے گئے تھے وہ بھی ناکام واپس آئے تو شمس الدین نے بسرے کا روح کیا اور وہاں پہنچ کر شاہ مصر کا خط پیش کیا شاہ بسرہ نے بہت عزاز و اکرام سے پٹھایا اور خط پڑھ کر کہنے لگے کہ افسوس ہے میرا وزیر نور الدین پچیس سالوے دقال کر چکا ہے لیکن مرہم کی بیوہ بے شک یہی رہتی ہے شمس الدین دربار سے اٹھ کر اپنی بھاوج کے پاس آیا اور کل واقعہ بیان کر کے عجب کو پیش کیا بدر الدین کی والدہ پوتھے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بار بار سینے سے لگاتی اور زارو خطار روتی اور کہتی کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا بدر الدین جندہ ہے اور آج اللہ نے میرا پوتا بھی میرے پاس بھیج دیا اس کے بعد شمس الدین پھر دمشق واپس آیا اور اپنی بھاوج یعنی بدر الدین کی والدہ کو بھی اپنے ساتھ لیتا آیا شمس الدین نے سب سے کہہ دیا کہ جو کچھ خرید و فروک کرنی ہو کر لو کل یہاں سے کچھ ہوگا سب لوگ بازار چلے آج جب بھی اپنے استاد کے ساتھ سیار کرتا ہوا بدر الدین کی دکان کے سامنے سے گزرا بدر الدین تازیم کے لیے کھڑا ہو گیا دونوں کو بائسرہ دکان پر لائیا اور بہت خاطر و مدارت کی پھر بہترین کلفی بنا کر پیش کی شام کو جب واپس آگئے تو بدر الدین کی والدہ ہر وقت پوتے پر جان نسار کرتی تھی آج بڑے اتمام سے ان کے لیے کلفی بنائی اور رات کو کھانے پر عجب کو دی عجب کی طبیعت سیر تھی لیکن دادی کے اسرار پر کھانے لگا اور تھوڑی کھا کر چھوڑ دی کہنے لگا کہ دادی اممہ آج میں نے بازار سے ایک ہلوائی کی دکان سے کلفی کھائی تھی جو اس سے بھی زیادہ لزیز تھی دادی یہ سنکر چونکی پہلے تو اطالیخ کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم میرے بیٹے کو بازار سے کھلاتے ہو اطالیخ نے عذر کیا کہ وہ ہلوائی اتنا اسرار کرنے لگا کہ انکار کرنا نہ بن پڑی اس لیے یہ غلطی ہو گئی اس کے بعد بدردین کی والدہ نے ایک غلام کے ہاتھ اس دکان سے کلفی مانگا کر کھائی تو حیران رہ گئی اس وقت شمسو دین کو بلا کر انہوں نے سب واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ اس ہلوائی کو بلا لیں ایسی کلفیاں میرے بیٹے بدردین کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا چنانچہ شمسو دین نے حاکم میں دخمشق سے امداد لے کر بدردین کو گرفتار کر کے اپنی قیامگاہ پر بلایا پردے سے عجب کی ماں اور دادی نے دیکھ کر اسے پہچان لیا اور شمسو دین کو کہا کہ یہی بدردین ہے شمسو دین نے اس کو خیمے میں طلب کر لیا اور نہایت غصے کے حالت میں پوچھا کی یہ کلفیاں تمہاری دکان کی ہیں بدردین نے کہا ہاں لیکن میرا کیا قصور ہے جو گرفتار کر کے لیا گیا ہوں شمسو دین نے کہا کہ یہ کلفیاں نہایت خراب تھی اور ان کو کھا کر میرے کئی عزیز بیمار ہو گئے ہیں اس لیے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی بدردین کی ماں بے تاب تھی کہ بیٹے کو سینے سے لگائے بیوی بھی چاہتی تھی کہ شوہر سے ملوں شمسو دین نے دونوں کو سمجھا دیا کہ دفتن اگر اس کو اتنی مسرط حاصل ہو گئی تو مرگ کا اندیشہ ہے چنانچہ وہ دونوں خاموش ہو گئیں اس لیے اس کے بعد بدردین کو ایک سندوق میں بند کر کے ساتھ لیا اور سب ہنسی خوشی مصر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں سندوق کھول کر کھانا پانی دے دیا جاتا اور سب غلاموں کو تاقید کی گئی کہ اس سے کوئی برا سلوک نہ کرے سفر کرتے کرتے سب لوگ مصر پہنچے تیک شام کو شمسودین نے بدردین کو اپنے پاس بھلایا کہ اب تمہیں سزا ملنی چاہیے اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ سولی تیار کرواؤ تاکہ اس کو آج شب کو سولی ہی پر چڑھا دیا جائے یہ حکوم سن کر بدردین کا خون خوش ہو گیا غلام اس کو لے گئے پھر حکم دیا کہ اسے سندوق میں بند کر دیا جائے اس کے بعد یہ خافلہ شمسودین کے مکان پر گیا آتے ہی شمسودین نے بیٹی کو حکم دیا کہ اسی طرح اجلائے اروسید اراستہ کرو اور بدردین کے کپڑے اسی کرسی پر رکھ دو اور جب بدردین اندر آئے تو اس پر قطعن یہ ظاہر نہ کرنا کہ دس سال تک غیر حضر رہا ہے بلکہ اس کو یہی کہو گویا وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی جس میں اگد ہوا ہے القصہ وزیرزادی نے کل انتظامات مکمل کیے خود دلہن بن کر بیٹھ گئی اس کے بعد بدردین کو صندوق سے نکال کر ہجلہ اروسی میں پہنچا دیا گیا لیکن سولی کی نام سے اس کے ہوش و حواظ خراب ہو رہے تھے کمرے میں آ کر بدردین حیران چاروں طرف دیکھنے لگا وزیرزادی اٹھی اور بڑے پیار اور محبت رہے ہیں میں بڑی دیر سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں آپ کہاں چلے گئے تھے بدردین نے دیکھا کہ وہی اروسی کا کمرہ ہے وہی دلہن ہے وہی ساز و سامان ہے حتیٰ کہ دس سال پہلے والے میرے کپڑے بھی اسی طرح کرسی پر رکھے ہیں گویا ابھی ابھی اتارے ہیں اسی پریشانی کے علم میں وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں وزیرزادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جاگ رہے ہیں لیکن مجھے تاجب ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں بدردین نے اپنا دمشقی کی ملزد کی سیڑھیوں پر پڑا ہونا لوگوں کے دیوانہ کہہ کر پریشان کرنا حلوائی بننا الفیاں خراب ہونے کی جرم میں گرفتار ہونا ایک ہفتے تک سندوق میں بند رہنا پھر فانسی کا حکم ملنا کل واقعات اس کو سنائے وزیرزادی ہس کر کہنے لگی کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے اسی لئے پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں شمس الدین آ گیا بدردین نے گھبرا کر کہا کہ آپ نہیں تو میری سولی کا حکم دیا تھا شمس الدین اس سن کر ہس پڑا اور بدردین کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور کہنے لگا کہ عزیز میں تمہارا چچا ہوں جس کا قصہ تمہارے والد نے سنایا تھا بڑی مہینہ تو مشکف سے تلاش کر کے تمہیں دمشق سے لائی ہوں اگر میں وہیں سب حال ظاہر کر دیتا تو ممکن تھا کہ تم اتنی خوشی دفعہ تن برداشت نہ کر سکتے تھے تمہاری والد ابھی میرے ساتھ آ گئی ہیں اور ان قریب تم سے ملیں گی وہ لڑکا جس کو تم نے دمشق میں کلفیاں کھلائی ہیں وہ تمہارا ہی بیٹا ہے پھر شمسو دین نے سب واقعات لکھوا کر کہا یہ شاہی کو دکھانے میں رکھے جائیں گے جعفر وزیر نے یہ کہانی سنا کر خلیفہ سے درخواست کی کہ غلام کا قصور ماف کر دیا جائے چنانچہ خلیفہ نے اس کو چھوڑ دیا شہرزاد نے جب کہانی خاتم کی تو دینہ زاد دیر تک تعریف کرتی رہی شہرزاد بولی کہ بہن اگر میں کل قتل نہ ہوئی تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہانی سناوں گی باشخ صبح دربار میں چلا گیا لیکن شہرزاد کے قتل کا کوئی حکم نہ دیا